مسجد کے اندر ایسا مسلمان تھا نمازی بھی تھا مسجد کے اندر جا کر نماز کے نواز سے مسجد کے اندر اعتقاف میں بیٹھا مسجد کے اندر اعتقاف میں بیٹھا تھا اور پھن مولا علی مشکلکشہ جب اعتقاف میں بیٹھتا حجر کی نماز کو جاتی مولا علی مشکلکشہ کا اٹھا تیگہ لمح atmosق پر آیا وہ مفسد کام ہے یہ نہیں سمجھ لینا کہ مسلمانہ Status틀 محمد رسول اللہ پڑھ لیا انہیں بہت بڑا آدمی بروسہ کر سکتی بروسہ نہیں کر رسول کے اوپر دھوکے بازی کریں مولا ایک آئینات کے اوپر دھوکے بازی کریں کریں نہیں کریں ہمیں بنا رہوں اسٹوریاں ہیں کون مارے علی کو مولا علی مشرقشا کو کون مارے ملجم ابن ملجم ملجم ابن ملجم انہیں بھی مسلمان اور ایسا مسلمان پانچ ٹائم کا نمازی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد کو لے جاتے ہیں علی سے بغض جم نم کو لے جاتا ہے پھر بھی کیا تھا کیا اسے نوٹاں تھے کی اسے چھوکران تھے کی اسے عہوڈا تھا کی درازو دشمنری تین چیز سے چل دی سو ایک پیسا ایک دولت ایک شورت ایک عورت کیا گیا ایک دولت کے واستے کان دے گئے تو غلٹے کان ہوں کی دولت کے واستے تیسری بات عورت عورت کے واستے بڑے بڑے جتکی مغل امپاران تھے پورے مغل جیتے نونو سال تکہ ہندوستان کے اوپر جو حکومت کرے ہندوستان کے اوپر جو حکومت کرے دولت بھی تھی شورت بھی تھی نہیں دولت والے بھی تھے معمولی دولت والے تھے اکبر پتہ بڑا دولت والا اور انگزے وقتے بڑے دولت والے سب چھے بڑے بڑے جو گغلی تھا انہیں تھا انہیں تھا نبابان تھے پوری دولت تھی شورت بھی تھی ان کو بادشاہ بولتے ہیں دولت بھی دی شورت بھی دی مگر لڑکے کیسا عورتان کے واسطے روئے عورتان کے واسطے انہوں برباد ہو گئے یا دولت یا شورت یا عورت یہ تین چیز مگر دیکھو یہ بھی آ کر مولا علی کو مارنے میں مقام تھا مولا علی کو دولت سے لینا دے شورت سے لینا دے مگر تھا جو مارنے والے تھے ان کو دولت کا حوال دیا ہمیں تمنا پیسے والے بناتی مارو ہمیں تمنا شورت دیتی تم نہ وہاں جگہ کا گورنر بناتی وہاں کا خلیفہ بناتی وہاں کا بڑا آدمی بناتی مارو پھر کیا بولے ہمارے کون خبیلے میں چھک رہے ہیں ہی جوان چھک رہے ہیں چار چار چھک رہے ہیں پانچ پنچ چھک رہے ہیں وہ شادی کر ظالم کا بچہ مارے پھر امام حسن علیہ السلام کو بھی ایسا چھوا کون ماری جودہ بنتے سکتی امام حسن علیہ السلام کی بیوی جو سرکار امام حسن کی زوجہ تھی زوجہ کو بھی کیا کرے ان کو بھی حوص حوص دے وہ کیا کرے اگر تُو مار دا لیتو اگر یہ کر دا لیتو وہ کر دا لیتو تمہیں تمنا شام کی ملکہ بناتی تمنا کو کوئی پرنسس بناتی تمہیں امام حسن کے ساتھ غریبی میں پلنا امام حسن کے ساتھ مخلیسی میں پلنا پریشانی کے مرحال میں ہمارے ساتھ ہے تو تمنا پراپٹیاں ملتی تمنا سنہ ملتا اچھے چھے ساڑیاں اچھے چھے بنگلے دالے دماغ میں پہلی چیز عورت کے دماغ میں دالتے ہی کیا ہے دولت شورت کو مرنے والے کیا کریں انہاں عورت کیا کریں دولت کو شورت کو ملی جا کو ایسا زہر دے کو امام حسن علیہ السلام کو یہ اسلام کی سٹوری ہے حقیقت تمہیں کام پی جاؤ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے مفتی کو بھولو بڑے سے بڑے پڑے لکھے پر پرپاتی امپیر کو اسے معلم نہیں ہوتا بڑے سے بڑے عالم جو علمات علم جانتا ہے اسے پوچھو امام حسن کو مارنے والی ان کی بیوی اور کس کے واسطے حالی دولت پوزیشن عہدہ عہدے کے واسطے مار رہے ہیں امام حسین کو مارنے والے وہ بھی مسلمان تھے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ان کو بھی کیا تھا میں ریح کی حکومت دیتوں میں بغداد کی حکومت دیتوں میں ان کی حکومت دیتوں بسرا کی حکومت دیتوں تمہیں حکومت ہونا تو امام حسین کو ختل رہا سب کو معلوم تھا حسین کو کون بے سیدنیانی تھے کہ حسین معلوم تھا انجان نہیں تھے سب کو معلوم تھا وہ ٹیمپ کو تازہ تازہ اسلام آیا تازہ تازہ قرآن آیا تازہ تازہ حدیث آیا ساٹھ سال پھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے پر حاضر ناظر ساتھ میں وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں ان کے لوگوں کے ساتھ تھے کیا بھی بڑے بڑے محلے نہیں تھے حالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ممالک عرب بہت چھوٹا کرنا ٹکا کہتا ہے عرب کرنا ٹکا بھی بڑا ہو جاتا ہے عوطے کے اندر ہر انسان کو معلوم تھا رسول اللہ کا ہر انسان کو معلوم تھا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی کرو یہاں تک غیر مسلمانوں کو بھی کیا تھا مدینے کے اندر ایسا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر تمہیں نجات پانا تو یہ ایک جگہ یسرب ہے وہ یسرب میں جاؤ تمہارے خاندان اگر وہ خاندان تمہیں وہاں پلو کھولو بڑے کرو اپنے اولاد کو کرو اس کے بعد ہانچ مر جاؤں ہانچ اس کے بعد تمہارا خاندان چلیں گے کی وہ یا رسول اللہ عبرہیم علیہ السلام اگر ہمارے خاندانوں میں اگر کوئی جہنمی ہوتا ہے یا ہمارے بنگار ہوتی ہیں خدا کی خسم یک زمانے میں وہاں پر محمد پر کوئی شخص آئیں گے اگر محمد پر کوئی شخص آئیں گے مدینہ کی اسرک کی سرزمین میں اگر خدم رکھیں گے انشاءاللہ کون تبھی ہمارے خاندان والا خدا کی خسم ان کا چہرہ بھی دیکھ گا ہے تو ہماری ستر پڑیا کی نجات تبیان کی نجات کے واسطے کیا کرتے ہیں یہ نہیں ہے خالیاں کو تمہیں ہمیں نجات کرنے کے واسطے ہیں خدا کی خسم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھی جو بھی تھے خدا کی خسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں انہوں محبت رکھتے ہیں انہوں عقیدت رکھتے ہیں انہوں کے اہل بیعت کے واسطے ہیں محبت عقیدت رکھتے ہیں بہر اکر امام حسین کو بھی ختل کریں کون لا الہ ہے لیلہ پڑھنے ہیں بولنے کا مطلب کیا ہے سب جنہیں پڑھنے والے سب مسلمان آنی ہو جائے ہیں سب جنہیں سب جنہیں یہ نماز پڑھنے والے سب مسلمان آنی ہو جائے ہیں حقیقت میں اسلام یہ دین یہ دین کیا بھی بچانگا خیل یہ دین آکو یہ دین چلاکو دین کھڑانے کے واسطے سلسلہ چلانا سلسلہ کھڑانا اسلام کھڑانے کے واسطے حقانیت کے واسطے خدا کی خسم اس کے نیچے بہت قربانی ہوگا ہے بہت قربانی ہوگا ہے اسی اسی قربانی ہوگا ہے ہم نہ کیا بھی معلوم ہمیں سوچ پہ رنگا چار آنکھیں کو ان کو چار جگہ ذکر چلا اور بڑا قربانی کرے گا رسول جیسی ہستی ساری کائنات ان کے اوپر قربان خالی اشارہ کرتے تو سارے عرب کے پہاڑ سننا بن جاتے ہیں اشارہ کرتے تو سارے سمندر خالی چاندی بن جاتے ہیں رسول اللہ آرام سے زندگی گزارتے ہیں رسول کے ہاتھ میں کیا نہیں ہوتا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تین سال بھوکا پیاسا تین تین سال بھوکا پیاسا خود عرب کے ان کے لوگاں کیا کرے مکہ سے نکال کوئی پہاڑ کے پر تین سال یہ تین منٹ بھی بھکا رکھ دا لے تو پر ساڑھے نو تک بیان کر دا لے تو ناز دے لے ساڑھے نو تک بیان ساڑھے نو تک بیان جالی مان کے بچے ساڑھے نو تک آتی ساڑھے آٹھ آتی ساڑھے آٹھ تو ساڑھے نو پر تین دے لیں جاؤ تمہارے گھران میں تمہارے جوہاں دس گھنٹ ہیں کو بھی دالتی گھران میں بارا بارا وجہ تک کھائے تو پروان خان خواہیاں میں ساڑھے نو کو کھائے کر کوئی بولے تو تین چھے ہمیں خان خواہیاں کو بلاتے تو تمہاری روحانی غزہ دینے کو روحانی غزہ دینے کے بعد اسے بولتے خان خواہیاں کی طرف آو تمہاری روحانی غزہ مل دیا جس سے کھا کو تمہیں دنیا کی غزہ آج کھائیں گے صبح ہی کیا ہوتا ہے پروکوس میں جاکو حد دلتی موت دلتی کیا تیبی حتہ ہے جو کھا تھی تمہیں وہ سے پاک کا نام کا کھاؤ خاجہ کے نام کا کھاؤ مولا کے نام کا کھاؤ اب تمہیں معمولی نام کا کھاؤ وہ سے نام کا کھائے صبح وہ اسی برکت چیز کو بھی کیا کر کھا لانت جیس چیز بنا نورانی کھانا غوث پاک کا کھانا عرفانی کھانا خواجہ کا کھانا عرفانی کھانا غوث پاک مولا علی موشل کوشاہ کا نام کا کھانا مگر بزرگانے دین ایسے انہوں کھاتے تو ان میں روح ایسی تازی تھی کہ یہ ایک واقعہ ہے غوثے آذر فرما تھی کہ میرے مدبخ سے میری خانخواہ سے یہ دانہ بھی کھانتی بھی ایک زندگی میں کھاک ہو رہا تو خدا کی خسم وہ کھانا کے کھانے کے صدقے میں اللہ تعالی اس کیوں جہنم میں جانے سے نہیں دیتا ہے کی گر کو بولے تو وہاں جب جنت جہنم کے دروازے میں جاتا ہے اب یہ بڑے بڑے مالا میں سکینر دال باما لکھ جاری گناہ لکھ جاری اب جاتے ہی کیا کرتے ہی زندگی مارتا ہوں انہیں پورا چک کرتا جاتے ہیں پچھے رانگو تھیٹرہ میں سب بڑھا کیا دیکھتے سنو کہاں بام رکھ لے چل جاتا کی گن لکھ چل جاتا کی مار دا تا کی ایسا جہنم میں بھی کیا کرتی ہوں جہنم کے دروازے بھی کھڑے رہ تو جہنم کے اندر بچاتے تو کیا بچاتے کون تبھی ایسا آدمی نہیں چل جاتا ایسا آدمی چل جانا نہیں جس کے دل میں ضرر برابر بھی علی کی محبت رکھ لے تو جہنم بچہ جہنم بچہ جہنم بچہ دیا بچہ تو اللہ تعالی پریشتہ ان کو الڈاتا کام شریک اللہ بچہ کام پشت کام کیا دیکھتی پورا ٹٹول تھی کان تبھی ضرر برابر بھی علی کی محبت رہے گا ضرر برابر بھی حسن حسین کی محبت دیکھتی ان کی محبت ضرر برابر بھی رہے تو اللہ بلتی اللہ اسے جہنم میں نہیں جانے دیتے اللہ بولتا ہے اس کے بہت گناہ ہی ایسے گناہ ہی زندگی میں نماز روزہ حج ذکر کیا جہنم کو بولتے ہیں اللہ بے شک اس میں نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں ذکر نہیں مر کیا کرنا مولا کائنات علی مشہ شاہ کی دل میں محبت ہے کیا کرنا اگر انہیں بھی چلے گا تو خدا کی خسم جہنم لاکھوں کروڑوں سال سے جو بنا 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 لگ ڈال کو چلا چلا پیسہ رجو وہ پوری بھج جات یہ محبت ہے محبت محبت ہے محبت ہے محبت دم 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 کعبی کعبہ مولد کعبہ بسنین کا بابا عباس کا بابا زینب کا بابا دورا کا شوہر علی آمد پیامبر علی ہم سب رہبر علی ساخی کاؤسر علی بلوں کی محب میں علی علی بزلی کی گھڑک میں علی موجوں کی روانی علی دین کی جوانی علی قرآن میں دیکھو علی انجیل میں دیکھو علی دبور میں دیکھو علی ہم سب کا سہارا علی اور خان کا نعرہ علی کوئر وقت اتتا گزاریا کہ میرے اور اللہ کے سوا کون میری نہیں سب میری بھی عبادت گزار رہو میری بھی عبادت میری تیارے اور اولاد کے چاہنے والے مجھے دیکھو تیارے اولاد کی چاہنے والے جبری رمین اتر تیم بہت میں بھی عبادت کر میں مجھے 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 پیدا نہیں پیدا مجھے خدا کی خسم یہ نیک میں جبری امین بولے خدا کی خسم اللہ حکم کرے اللہ حکم کرے بولے اللہ تعالی بھی عبادت کرے کون سی عبادت نماز روزہ نہیں حج زکاة نہیں اللہ تعالی رسول کے پر ضرور پڑے جب ضرور کون بھی پڑت ہی وہ بھی نیکی میں آگ اللہ تعالی بھی وہ نیکی کر جائے بول رہا اللہ تعالی جو خدا کے حسم علی اور علی والے علی اور ان کے اہل اہل ایت ہیں جو بھی ہیں خدا کی حسم ان کی ساری عبادت میں بھی دے دا اب وہاں پر ایسا رسول اللہ فرمائے خوش ہوئے خدا کے حسم علی اور علی کے اہل بیت ایسے ہیں کہ خدا کے حسم جو چاہتا ہے انہیں ہر چیز میں کمسرس ہو جانا ہر چیز میں کمسرس ہو جانا خدا کے حسم اہل بیت کی محبت میں کمسرس میرا ساری بیت کی محبت میں دو نمبر میرا جب چاہتا تو خل کو چاہنا جب بولتا تو خل کو بولنا جب مانتا تو خل کو ماننا یہ چیز یہ ہے کیوں اگر یہ بکھا دیا حقیقت میں سمجھ دینا اس کی نماز روزہ نہ حج نہ زکاة بس علی کا یہ ضررے کی عبادت ملتی تو خدا کی خسم ہماری نجات خدا ہوتی نہیں ہوتی یہ نجات ہو جاتی اور انشاءاللہ یہ محبت ہمیں عقیدت رکھ مولا علی مشکل کچھا کے پاس آئے آپ کو پوچھے مومن کون مولا علی کے زمانے میں پوچھے مومن کون رسول مولا علی جو رسول اللہ کو چاہتا جان سے جان سے زیادہ چانا مال سے زیادہ چانا اپنے ماں باپ اور اپنے اولاد سے زیادہ چانا تین چیز چانا پھر پوچھے یا علی مومن کون رسول اللہ علی بولے جو مجھے چاہتا جو رسول اللہ کا فرمان ہے جو مال سے اپنے آل اور اجزاد سے زیادہ محبت کرنے والا مومن اور آل اجزاد محبت کرنے والا مومن یہ چیز نہیں وہ تو رسول اللہ خوال بولے اب رسول اللہ کا خوال یہ ہوگا مولا علی مشکل کشاہت بولے یہ رسول اللہ علی علم کشاہت تمہیں علم ہے تمہ مولا علی کیا بولے جو مجھ سے محبت کرتا جو محبت کا اقرار کرتا اقرار جو کرتا اتا منافق ہے پریشان ہوگا رسول اللہ 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 محبت کرتا محبت کا اقرار کرتا مان لیتا مومن کار علی بیٹھے 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 کون اقرار کرتا منافق رسول بولے علی کا اقرار کر لیتا علی کو مان لیتا مومن کی نشان تمہیں بولتے ہیں علی کو مان لیتا منافقت کی نشان پھر مومن کون بنتا مولا علی مشکل کشا کا حول یاد رکھو دماغ میں دل میں تمہارے روح میں اتار لیتا جو اقرار کرتا انہیں منافقت حالی حالی اقرار کر لیا علی 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 مہی علی کا مہی کو علی کا مہی دیشا مہی جو اقرار کر رہا میری نظر میں منافقت ہے صحابہ سلمان پارسی جو میرا اظہار کرتا وہ مومن اقرار کرنے والا بولنے والا طریقے میں حالی بولنے سے نہیں سبیر پت حالی علی نار مار کو دکھا نام کو خلا کو دکھا ان کے نام کو دکھا ان کا فضل ان کا خرم دکھرا ان تو صدقے میں جیرہ شرما کا جاتو تو جیرہ فاطمہ زہرہ کی مہر میں تو خارا فاطمہ زہرہ کا مہر پیرہ فاطمہ زہرہ کا مہر تو خارا ان کا جیرہ دنیا بنی ان کے صدقے میں خبر میں گیا تو سراغ کو نظام کو خدا کی خدا زندگی جو جیرہ ان کے صدقے خدا خدرت اگر خدا کو اظہار ہونا نہیں چاہتا یہ ذکر کہاں سے آیا یا کریم یا رہیم ہمارے باوہ لگ دیا ہمارے دادا لگ دیا بیر لگ دیا یہ کہاں سے آیا سو یا رہیم یا دائم یہ سبھی کون لگ ہو خدا کی خسم زبان محمد سے نکلی آسکتا قرآن مجید زبان محمد سے نکلی حدیث شریف زبان محمد سے نکلی خدا یہ خدا کی خسم یہ بہت بڑا قرم ہے یہ آخر یہ بولتا ہوا قرآن ہمارے نزدیک ان کو مانو ان کو نہیں مانے خدا کی افصم کوئی چیز ایچ نجات اسے بولتا رہا سو پہلے ان کی محبت کا فونڈیشن آگا ان کی محبت کا فونڈیشن آگا خدا کی افصم ان میں ضروری ہم اوپر نیچے آگی ان میں ماننے میں اوپر بیچے ہوگا کسی کو بھی ان سے زیادہ وہ اسل کا فونڈ مان باپ سے زیادہ اور اولاد سے